اسلام علیکم ماریہ پروین ویڈکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم فری لانسنگ کی ایکسسائز نمبر تری کو سول کرنے جا رہے ہیں جس کی ڈیو ڈیٹ ہمارے پاس 16 اپریل ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ میری نیکس ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے تو چلیے اپنی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انسٹرکشنز دیکھیں ہیں وہی انسٹرکشنز ہیں جو پہلے ایکسس آجزن میں دی جاتی تھی کہ ایم ایس ورڈ میں فائل آپ نے بنانی ہے اور ڈیو ڈیٹ سے پہلے سبمیٹ کروانی ہے اور جو فائل ہے وہ کہی سے بھی کاپی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد لرننگ آؤٹکمز میں ہے ہمارے پاس کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سے جاب کی رکوائرمنٹس وہ انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی اور جو آپ کی سکل ہے اس سے ریلٹیڈ آپ کو جاب دھوننا ایزی ہو جائے گی تو چلیے اس کی جو ہے وہ پرابلم سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں آپ پرابلم سٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جو اب فرق ہے وہ ایک بگ فیش ہے فری لانسنگ مارکیٹ میں منز کے جاب کے لیے کی بڑا سورس ہے اور جو بہت سے جو فری لانسر ہوتے ہیں وہ اپنا جو سٹارٹ ہے وہ اسی سے لیتے ہیں اور اس ایکسرسائز میں ہم نے اپ ورک پہ ایک جاب جو ہے اپنی سکل سے ریلٹیڈ جاب سرچ کر لی ہے تو چلیے اس کے ٹاسک دیکھ لیتے ہیں پہلا ٹاسک ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے ایک جاب جو ہے وہ سرچ کرنی ہے ریلیونٹ ٹو یور سکلز بلنز کہ ہماری جو سکلز ہیں اس سے ریلیونٹ ہم نے ایک جاب سرچ کرنی ہے کہاں پہ اپ ورک پہ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اپ ورک پہ جانا ہوگا اور وہاں پہ اپنی سکل سے ریلٹیڈ جاب سرچ کرنا ہوگی اور اس کا جو ہے وہ ایک سکنیر شاٹ پروائیڈ کرنا ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب آؤوٹ ڈک لائنڈ میں جا کے اس میں جو جاب ڈیٹیل ہے اس پہ جا کے اس کا سکنیر شاٹ پروائیڈ کرنا ہے اور جاب ڈیولیشن اور جو اس کی ڈیٹیل ہے اس کا بھی پروائیڈ کرنا ہوگا تاسک ہمارے پاس ہے کہ سیون افیکٹیو بیڈنگ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ایک کور لیٹر لکھنا ہے ان سیون افیکٹیو بیڈنگ کی ہیلپ سے تو چلیے جو یہ ہے ایکسرسائز کو صورت کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے اور اب فرق لکھ لیتے ہیں تو ہماری جو اب فرق کے سائٹ ہے وہ اوپن ہو گئی ہے اب یہاں پہ سائن اپ یا لاغ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ سائن اپ کیے بغیر بھی جو ہے وہ اپنی اسائیمنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے جو اب فرق کے ساتھ یہاں پہ سرچ آپشن ہے وہاں پہ پہلے جوز پہ کر لینا ہے جوز پہ کرنے کے بعد آپ نے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ سرچ کرنا ہے جس فیلڈ میں آپ کو ایکسپریٹیز ہے فرق زمپل میں یہاں پہ گرافک ڈیزائننگ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ سرچ کرتے ہوں گرافک ڈیزائن تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری جوبز آگئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آپ لوگ جوب سلیک کر سکتے جو آپ لوگ کو لگے کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یہ والی جوب جو ہے وہ سلیک کر رہی ہوں تو فرسٹ ریکوائرمنٹ جو ہماری تھی وہ کمپلیٹ ہوگی ہے فرس ٹاسک تھا کہ ہم نے ایک جوب جو ہے وہ آپ ورک پہ سرچ کرنی ہے اور اس کا سکرین شاٹ پروائیڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے اور یوں آپ کا جو ہے فرس ٹاسک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے سیکنڈ ٹاسک ہے ہمارے پاس جس میں ہم نے اب آوردہ کلائنٹ سیکشن جو ہے اس کا سکرین شاٹ پروائیڈ کرنا ہے اب بیسی کے لیے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا چل سکے کہ کیا کلائنٹ یہ فیک تو نہیں ہے تو اس کی ڈیٹیل لینے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے جیسا کہ ہمیں ایکسرسایز میں کہا گیا ہے تو اس کے بعد ثرد ٹاسک ہے ہمارے پاس تھرڑ ٹاسک میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو جاوب ڈیوریشن ہے اس کا اور انٹری Chi لیول کا جو ہے وہ سکرین شاٹ پروائیڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا جو ہے وہ سکرین شاٹ لے لیں گی اور اس کے بعد جو four ٹاسک ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جاوب ڈیٹیل دینی ہے اور اور کی ریکوائرمنٹس دینی ہے پروجیکٹ کے لیے مینز کہ اس پروجیکٹ کے لیے مارے پاس ریکوائرمنٹس کیا مانگی جا رہی ہیں کون سی ابلٹیز یا کون سی سکیلز ہونی چاہیے اس کے لیے میں نے جو اپنی فائل ہے وہ آرادی بنا کر رکھی ہوئی ہے اسی جوب کو لے کے تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے میں نے جو ہے اس کی فائل بنائی ہے اور اس میں کیسے جوب ڈیٹیل دی ہے اور پروجیکٹ کی جو ریکوائرمنٹس وہ کیسے بنائی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو فرسٹ کوسٹن تھا اس کا بھی میں نے سکرین شاٹ پروائیڈ کر دیا ہے جیسا کہ ہمیں ٹاسک میں دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹاسک ہے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک سکرین شاٹ پروائیڈ کرنا ہے about the client کے بارے میں تو وہ بھی یہاں پر میں نے اس کا سکرین شاٹ پروائیڈ کر دیا ہے اس کے بعد تھرڈ کوسٹن ہے ہمارے پاس جس میں ہم نے کیا کرنا تھا سکرین شاٹ پروائیڈ کرنا تھا جس میں ہم نے جوب ڈیوریشن اور انٹری لیول شو کروانا تھا تو یہاں پر میں نے جوب ڈیوریشن بھی شو کروا دیا اور انٹری لیول جو ہے انٹرمیڈیٹ لیول جو ہے وہ شو کروا دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کوسٹن نمبر فور یہاں پر جو ہے جوب ڈیٹیل ہم نے دینی تھی اور اس کی ریکوائرمنٹس تو میں نے یہاں پر جو جوب ڈیٹیل تھی وہاں سے اس کا جو انٹائٹل اب کہہ سکتے ہیں وہ میں نے لے لیا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس جوب کی ڈیٹیل کیا ہے وہ لے لیا ہے اور اس کا ساتھ ساتھ جو ہے نیچے اس کی ریکوائرمنٹس لے لیا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور کیا کیابلٹیز ہونی چاہیے تو وہ بھی میں نے اس کوسٹن میں اسی جوب سے جو ہے وہ ریکوائرمنٹس اور ڈیٹیل جو ہے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے فائیو ٹاسک اب اس کو سمجھنا ضروری ہے اب اس میں ہم نے ایک کور لیٹر لکھنا ہے اس میں افیکٹیو بیڈنگز یہ آپ لوگوں نے جو ہے لیسن نمبر نائنٹی سیون سے نظرو ایٹ میں پڑھی ہوں گی وہ دینی ہے وہ آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں کہ فرسٹ پہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں گریٹنگز اس کے بعد ہم نے کہہ دینا ہے کہ ہم نے جواب کی جو ڈیٹیل بتانی ہے اور اپنا جو ہے ایکسپینیس وغیرہ بتانا ہے کہ آپ کو اس طرح جو ہے فیل میں کام کرتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ کا کیا ایکسپینیس ہے اور ہو سکے تو اگر آپ لوگ کو پورٹفولیو ہو تو وہ آپ بھی پروائیڈ کر سکتے ہو اور جو پہلے کام کیا اس کا ایکسپینیس بھی دے سکتے ہو تو وہ سب جو ہے اس میں پروائیڈ کرنا ہے اس کے بعد جو اس کا ایک اور سٹپ لینا ہے اس میں کیا کرنا ہے کوئی ایسا قویسٹن پوچھنا ہے جس سے کلائنٹ کو لگے کہ یہ فریلانسر جو ہے یہ انٹرسٹڈ ہے اور کام کے لیے ویلنگ ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی اس سے پوچھ لیتی ہوں کہ اس کام کا جو ہے وہ ڈیوریشن کتنا ہے اور جو ہے اس کے لیے آپ رپلائی کیجئے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ جو ہے اس کے لیے ویلنگ ہے اور کام کرنا چاہتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان پر ویٹنگ فاریو رسپونس کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ایک سنٹینس لکھ دینا ہے جس سے کلائنٹ اس کو لگے کہ یہ جو فریلانسر ہے یہ اس کام میں جو ہے مطلب ویٹ کر رہا ہے اس کا جو ہے انٹرسٹ ہے اس نے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو پروجیکٹ دے دے گا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے ایفکٹیف ویڈنگ میں اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے جو ہے اپنا نام اور جو ہے کونٹیکٹ جو ہے وہ دی دن ہے یہاں پہ میں نے جو ہے اپنا ای میل اڈرےس دے دیا ہے آپ لوگ یہاں پہ اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی دے سکتے ہو ایمیل یا کوئی اور جو ہے اکاؤنٹ نمبر جو ہے فیس بک آئی ڈی ہوگی یا انسٹا کوئی بھی آئی ڈی وغیرہ بھی دے سکتے ہو تو آپ جتنا بھی ہو سکتے اس کو اپنا کونٹیکٹ نمبر دے سکتے تاکہ وہ ایزیلی آپ سے کونٹیکٹ کر سکے تو یہ آپ نے ایک افیکٹیو جو ہے بیڈنگز کی ہیلپ سے ایک لیٹر لکھنا ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے ایک لکھ دیا ہے ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی لکھ لینا ہے تو ایہوپ کہ یہ جو ہے آج کے ایکسرسائز یہ آپ لوگ کی کلیر ہوگی ہوگی اس میں کوئی بھی مزید کوسٹن ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا فیس بک پیج اور انسٹاکرام ٹوٹر وغیرہ کے بھی جو ہے میں نے لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ لوگ وہاں پہ بھی مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایم فرنس سے شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو سو مچ فار واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ